سورہ فاتحہ بنام خدا رحمان و رحیم سنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے جو رحمان اور رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماؤ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تُو نے انعام فرمایا جن پر ناغذب کیا گیا نہ ہی وہ کمرہ ہونے والے ہیں سورہ بکرہ انام خدا رحمان و رحیم الف لام میم یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلا پانے والے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یقصہ ہے کہ آپ انہیں متنبع کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گی اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماس پر مہر لگا دی ہے نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئی حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دی رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتی ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری اور پڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئیں یاد رہے بے وکوف تو یہی لوگ ہیں لیکن یہ اس کا علم نہیں رکھتے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مزاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخور کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگردہ رہیں گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہتایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہتایت حاصل ہوئی ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگردہ چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا وہ بہرے گنگے اور اندھی ہیں پس وہ اس زلالت سے باز نہیں آئیں گے یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہو بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنے انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لی جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتی ہیں اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتی ہیں اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سمات اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے تمہاری غزا کے لیے پھل پیدا کیا پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناو اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلالو تو اگر تم سچی ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہیں یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال انجام دی کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم اہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتی ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتی ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جام تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر آخر کار وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا جبکہ ہم تیری سنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے یقینا تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو پاس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گی پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پسلا دیا پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سمانے زیست ہوگا پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گی اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹھلائیں وہی دوزک والے ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور میری نازل کرتا اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور صرف میرے غزب سے بچنے کی فکر کرو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اکل سے کام نہیں لیتی اور سبر اور نماز کا سہارا لو اور یہ نماز بارے گراں ہیں مگر خشو رکھنے والوں پر نہیں جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسے کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سپارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجاب دی جو تمہیں بری طرح عذیت دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا انتہان تھا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شک کیا پھر تمہیں نجاب دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو بغرضے پرستے شختیار کیا اور تم ظالم بن گئے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت کتاب اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے گوسالہ اختیار کر کی یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہرپان ہے اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیاں نہ دیکھ لیں اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئی پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں انایت کی ہیں اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فروانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوں کاروں کو زیادہ ہی اتاک کریں گے مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا آسا پتھر پر ماریں پس پتھر پر آسا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں ہر گروہ کو اپنے گھاڑ کا علم ہو گیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھیرو اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے پس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لئے زمین سے اگنے والی چیزیں فرام کرے جیسے ساگ ککڑی گیو مسور اور پیاس موسیٰ نے کہا کیا تم آلہ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا اور ان پر ذلت محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کی غزب میں مقتلع ہو گئے اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے تھے اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہو غمگین ہوں گے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ تور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو اس طرح شاید تم بچ سکو پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتی اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں تجاوز کیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا زلیل بندر بن جاؤ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور تقویٰ رکھنے والوں کے لئے نصیحت بنا دیا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بولے کیا آپ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں موسیٰ نے کہا پناہ با خدا میں تمہارا مزاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو پاس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لئے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لئے فرحت بخش ہو انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور دھونڈ لیں گی موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی صدائی ہوئی نہ ہو جو حل چلائے اور کھیتی کو پانی دی بلکہ وہ سالم ہو اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو کہنے لگے اب آپ نے صحیح نشان دہی کی ہے پھر انہوں نے گائے کو زبا کر دیا حالا کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتی تھی اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگی لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا تو ہم بعد بھی تمہارے دل سخت رہے پس وہ پتھر کی ماند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھڑتی ہیں اور کوئی ایسا ہے جس میں شگاہ پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو حیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے اور اللہ تمہارے آوال سے بھی خبر نہیں ہے کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے حالان کہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان گوچ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکی ہیں اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتی ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں ان میں کچھ ایسے ناخاندہ لوگ ہیں جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معوضہ حاصل کریں پس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے اور یہودی کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی اے رسول کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا یا تم اللہ پر تحمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گی اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے آمال بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گی اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین قریب ترین رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو پھر چند افراد کے سوا تم سب بر گزشتہ ہو گئے اور تم لوگ روح گرطانی کرنے والے ہو اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکال گے پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتی ہو حالان کہ انہیں نکال نا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتی ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتی ہو پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیا بھی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گی اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف درپے رسول بھیجے اور ہم نے عیسی ابن مریم کو نمائی نشانی عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تعیید کی تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئی پھر تم نے بعض کو جھلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہی اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بنگ ہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لانت کر رکھی ہے پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تزدیق کرنے والی ہے اور وہ وہ خوب پہچانتے تھی تو وہ اس کے منکر ہو گئے بس کافروں پر اللہ کی لانت ہو کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودہ کیا کہ صرف اس بات کی زد میں خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنا خضل نازل کرتا ہے پس وہ اللہ کے غزب بلائے غزب میں گرفتار ہوئے اور کافروں کے لئے رسوہ کن عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تزدیق کرتا ہے کہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو با تحقیق موسیٰ تمہارے پاس وحض دلائل لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد گسالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا تھا اور کوہ تور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا اور حکم دیا تھا جو چیز تو ریت ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں اور ان کے کفر کے پائس ان کے دلوں میں گوسالا رچ بس گیا کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضی کرتا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتا تمہارے ہی لیے ہے اور تم اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اے رسول اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے حتیٰ کہ مشرقین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے ہزار سال عمر مل حالان کہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باعذن خدا آپ کے کلب پر نازل کیا جو اس کی تزدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے اور یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں رسولوں اور خاص کر جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے اور ہم نے آپ پر وحض نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف بد کردار لوگ ہی کر سکتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتی اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں اور سلمان کے اہد حکومت میں شیعتین جو کچھ پڑھا کرتے تھے یہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگ گئے حالان کہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیعتین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سہر کی تعلیم دیا گرتے تھے اور وہ اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو پرابل میں دو فرشتوں حاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا حالان کہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا مگر لوگ ان دونوں سے وہ سہر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالان کہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رسان ہو اور فائدہ مند نہ ہو اور بات حقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودہ کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودہ کیا ہے اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویہ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا کاش وہ سمجھ لیتے اے ایمان والو رعنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو اور رسول کی باتیں توجہ سے سن کرو اور کافروں کے لیے تو درد ناک عذاب ہے کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرقین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کار ساز اور مددگار نہیں ہے کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے مسلمانوں اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں پس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو کچھ نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤگے تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ یقینا اس کا خوب دیکھنے والا ہے اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا یہ محض ان کی عارضویں ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضر اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتی ہیں اس طرح کی بات جاہلو نے بھی کہی پس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکی اور ان کی غیرانی کی کوشش کری ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کی ہیں پاس جدر بھی روح کرو ادھر اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ سب چیزوں کا اہاتہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے سب اس کے تابع فرمان ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی عمر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھی جا اور آپ سے اہل دوزب کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو جائیں کہہ دیجئے یقینا اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار جنہیں ہم نے کتاب انایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا پس وہی گھاٹے میں ہے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اس سے معوضہ قبول ہوگا نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی ارشاد ہوا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرج خلائق اور مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری آئد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف اعتقاف اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے رب اسے امن کا شہر بنا دی اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں سمراد میں سے رزق انایت فرماؤ ارشاد ہوا جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مولت دوں گا پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ پترین ٹھکانہ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسمائیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرماؤ یقینا تو خوب سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا متی و فرما بردار بناو اور ہماری ذریعت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما یقینا تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رضائل سے پاک کریں بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے اور ملت ابراہیم سے اب کوئی انحراب کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو ہماکت میں مبتلا کیا ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں بھر گزیدہ بنایا اور آخرت میں ان کا شمار سالحین میں ہو گا ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وسیعت کی اور یاکوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وسیعت کی کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا تم تادم مرگ مسلم ہی رہو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب کی موت کا وقت آیا اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے سب نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے جو یکتہ معبود اور ہم اس کے فرما بردار ان کے آمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لیے تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤگے ان سے کہہ دیجئے نہیں بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یافو اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ان سب پر ایمان لائے ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما برطار ہیں اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر وہ روح گردانی کرے تو وہ صرف مخالفت کے در پہ ہیں ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے خدای رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں مت کرتے ہوں حالا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے اور ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یا قوم اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر تو نہیں ہے یہ امت گزر چکی ہے ان کے آمال ان کے لیے اور تمہارے آمال تمہارے لیے اور تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے لوگوں میں سے کم اکل لوگ ضرور کہیں گی جس قبلے کی طرف یہ روح کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا اے رسول ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے رہے راست کی ہدایت فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت بست بنا دیا تا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباہ کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف مو کرتے دیکھ رہے ہیں سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو اور اہل کتاب اس بات سے باخوبی واقف ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گی اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباہ کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباہ کرنے پر تیار ہے اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر اگر لوگوں کی خواہ شاہ کی پیروی کرنے لگے تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ جان بوج کر حق کو چھپا رہا ہے حق صرف وہ ہی ہے جو آپ کے پرور دگار کی طرف سے ہو لہٰذا آپ شک کو تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ روح کرتا ہے پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا روح مسجد الحرام کی طرف موڑیں کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے آمال نہیں ہے اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا روح مسجد الحرام کی طرف موڑے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا روح اس قابے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی صدر رو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کرو اور شاید تم ہدایت پاؤ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے حاضر تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد لو اللہ یقینا سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے اور ہم تمہیں کچھ خوف بھوک اور جان و مال اور سمرات کے نقصانات سے ضرور ازمائیں گی اور آپ ان سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجی جو مسیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے صفہ اور مروہ یقینا اللہ کے شعائر میں سے ہیں پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقینا اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے جو لوگ ہماری نازل کردہ وحض نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم کتاب میں انہی لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لانت کرنے والے سب لانت کرتے ہیں اور تمام لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی نہ ان کے عزام میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس رحمان رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں یقینا آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات اور دن کے آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی دانداروں کو پھیلایا اور ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں اکل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مدد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتی ہیں اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے اس وقت کا خیال کرو جب رہ نمہ اپنے پیروکاروں سے اظہار برایت کریں گی اور عذاب کا مشاہدہ کریں گی اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گی اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گی کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم جس طرح یہ آج ہم سے اظہار برایت کر رہے ہیں اس طرح اللہ ان کے آمال کو سراپہ حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزک سے نکل نہیں پائیں گی لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کرو جن کے متلق تمہیں علم نہیں ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے خواہ ان کے آباؤ اجداد نے نہ کچھ اکل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو اور ان کافروں کی حالت بلکل اس شخص کسی ہے جو ایسے جانور کو پکاری جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سک یہ بہرے گنگے اندھے ہیں پس اسی وجہ سے یہ لوگ اکل سے بھی آرہی ہیں اے ایمان والوں اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو یقیناً اسی نے تم پر مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیہ حرام قرار دیا پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے درد ناک عذاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض زلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لئے ان میں کتنی برداشت ہے یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقینا وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا روح مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ روز قیامت فرشتوں کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مساہسوں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں نیز جب مہائدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہو اور تنگ دستی اور مسیبت کے وقت اور میدان جنگ میں سبر کرنے پالے ہو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں اے ایمان والو تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور اے میں زندگی ہے امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے تمہارے لئے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئی اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لئے مناسب طریقے پر وسیعت کرے متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے جو وسیعت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا جاننے والا ہے البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وسیعت کرنے والے نے جانب داری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشکت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزی رکھے اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و قبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دے کہ میں ان سے قریب ہوں دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبائے کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پس اللہ نے تم پر انایت کی اور تم سے درگزر فرمایا پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو اور راتوں کو خردو نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمائیہ ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور جب تم مساجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دا نستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے لوگ آپ سے چاند بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تأیون کا ذریعہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشتے خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو تاکہ تم فلا پاؤ تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے ہاں مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑے لیکن اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں مار ڈالو کافروں کی ایسی ہی سزا ہے البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کے فتنہ باقی نہ رہیں اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائیں ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے لہذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے اللہ کی رہا میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو پھر اگر تم لوگ گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ منڈو لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ تین روز ایام حج میں رکھے اور سات واپسی پر اس طرح یہ پورے دس روزے ہوئے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و ایال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہو اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے مقررہ مہینے ہیں پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لی تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو اور نہ فسکو فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا اور زادے راہ لے لیا کرو کہ بہترین زادے راہ تقوی ہے اور اے اکل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو تم پر کوئی مزائکہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے پھر جب تم حج کے آمال بجال چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کو یاد کیا کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ پس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے اور گنتی کہ ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر کوئی جلدی کر کے دو ہی دنوں میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گی اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا حالانکہ وہ سخترین دشمن ہے اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دی اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور پھر جب اسے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والوں تم سب کے سب دارے امن و آشتی میں آج جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقینا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑ کھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائے بان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب پالا ہے جو کافر ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی خوش نما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مزا پڑاتے ہیں مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے معفوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی خالہ خالہ ان کے پاس سری نشانیاں آ چکی تھی یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتی تھی پس اللہ نے اپنے ازن سے ایمان لانے والوں کو اس عمر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ یو ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گی خالہ کہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھی انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی اور وہ اس حد تک جنجوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت انقریب آنے والی ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین قریب ترین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو کار خیر تم بچا لاؤگے یقیناً اللہ اس سے خوبہ خبر ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزری مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے لیکن راہ خدا سے روکنا اللہ سے کفر کرنا مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے اور ختنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکیں تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھیر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا ایسے لوگوں کے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہے گی بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل ہو تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مسلح کون ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا یقینا اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں کیونکہ مومنہ لونڈی مشرق عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو نیز مومنہ عورتوں لونڈی ہے ورہن اپنی نشانی لگو کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ آپ سے حیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کشر ہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو نیز اپنے لیے نیک عمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے پچو اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اے رسول ایمانداروں اللہ کو بشارت سنا دو اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناو جن سے نیکی کرنے تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلاح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا معاخضہ ہوگا اور اللہ خوب در گزر کرنے والا برد بار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لئے چار ماہ کی محلت ہے اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور اگر طلاق کا فیصلہ کرنے تو اللہ یقیناً خوب سننے والا علم والا ہے اور طلاق یافتہ عورتیں تین مرتبہ مہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں اور ان کے شہر اگر اسلاح و سازگاری کے خواہ ہیں تو عدد کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو عورتوں پر برطری حاصل ہیں اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے طلاق دو بار ہے پھر یا تو شاہستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھی پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ زنو شہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مزائکہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدودِ الٰہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہے اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لی ہاں اگر دوسرا خوابن طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں بشرتے کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدودِ الٰہی کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور تم اللہ کی آیات کا مزاق نہ اڑاؤ اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شہروں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر بہم راضی ہو یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدد دودھ پلوانا چاہتی ہیں اور بچے والے کے ذمہ دودھ پلانے والی ماں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا کسی پر اس کی گنجائی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے اور اسی طرح کی ذمہ داری بارس پر بھی ہے پھر اگر ترفین بامی رضا مندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھوڑانا چاہتی ہیں تو اس میں ان پر کوئی مزائکہ نہیں ہے نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مزائکہ نہیں بشرتے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق تیشدہ معوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے آمال پر اللہ کی خوب نظر ہے اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں چار مہاں دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں پھر جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفیہ کولو قرار نہ کرو ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدد پوری نہ ہو جائے اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے لہذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا برد پار ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو مالدار اپنی وسط کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسط کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لئے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کرتا مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دیں اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے نمازوں کی محافظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور خضو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک انہیں نانو نفقہ سے پہرا مند رکھا جائیں اور گھر سے نہ نکالی جائیں پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے طائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے اور متلکہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم اکل سے کام لو کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور راہِ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے کوئی ہے جو اللہ کو کرزِ حسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ زیادہ دے اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے کیا آپ نے موسیٰ کے بعد پنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہِ خدا میں جنگ کریں نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو کہنے لگے ہم راہِ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حق دار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نبازا ہے اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے انایت کرے اور اللہ بڑی وسط والا دانا ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اتمنان کا سمان ہے اور جس میں آل موسیٰ و فیرون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے جب تعلوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے پس جو شخص اس سے پانی پی لے وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مزائکہ نہیں پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا پس جب تعلوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئی تو انہوں نے تعلوت سے کہا آج ہم میں جعلوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے رو برو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر پتہ حاصل کی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جعلوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں نکلے تو کہنے لگے پروردگارہ ہمیں صبر سے لبریز فرماؤ ہمیں ثابت قدم رکھ اور قومیں کفار پر ہمیں فتح یاب کر چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور دعود نے جعلوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا اور اگر اللہ لوگوں میں سے باز کا باز کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد بھرپا ہو جاتا لیکن اہلِ عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں